اسلام علیکم خواجین و حضرات ملکم بیک تو میر چینل ہیریز بادر مونیر سوشل ایکٹیویٹی خواجین و حضرات آج کا جو لوگ ہے بہت سی سپیشل ہونے جا رہا ہے چونکہ آج کا جو لوگ ہے وہ ہوگا جی رینڈم لیو لوگ یعنی کہ آج ہم نکلے ویجے کھانا شانا کھا لیا تھا تو آئس کریم کی طلب ہو رہی تھی سو لاہور میں ایک ہی آئس کریم جو کہ سب سے مزیدار ہے بھئی دوسری بھی مزیدار ہے اس کی بارے میں بعد میں تذکرہ کریں گے جو فرسٹ پہ آتی ہے وہ ہے جی لاہور میں چمن آئس کریم تو ہم چمن آئس کریم طرف جا رہے تھے تو راستے میں یہ لائٹنگ وگرہ اتنی خوبصورت آئی کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں کا جو انا ولوگ اور یہاں کے نظارے آپ لوگوں کو دکھائے جائیں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے جائیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ دل باغ باغ ہو جائے یہ ہے جی لاہور کی خوبصورت بلکہ پاکستان کی خوبصورت تنین روڈ اس روڈ کو آج کل کہتے ہیں قائد اعظم شہرہ اور اس کا پہلا جو نام تھا وہ تھا جی مال روڈ کیا ہی کہنے یہ آپ مال روڈ کی خوبصورتی چیک کر سکتے ہیں یہ لائٹنگ وگرہ اسی وجہ سے یہاں پہ لگائی گئی ہے کیونکہ موسم بہار آ گیا ہوا ہے اور لاہور کی کچھ سڑکیں ایسی مختص کی جاتی ہیں جہاں پہ یہ لائٹنگ وگرہ کا سنسلہ کیا جاتا ہے کیونکہ جو ہے نا لاہور میں رہنے والوں کا دل باغ باغ ہو جائے نا آپ سمجھ رہے ہیں سو گائیز اس روڈ کی میں خاصیت آپ کو یہ بتاتا ہوں اس روڈ پہ پی سی ہوتل بھی ہے اور یہ روڈ انہوں نے اس وجہ سے فیلال دوسرا بند کی ہے ہمیں دوسری سائٹ سے جانا پڑے گا کیونکہ پاکستان کی جو ٹیم ہے کرکٹ ٹیم یہاں پہ پی سی ہوتل ہے پی سی ہوتل وہاں پہ رہائش پذیر ہے تو اسی وجہ سے وہ والا راستہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا اور کوئی بار نہیں آپ دوسری سائٹ سے بھی جب گزر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ اتنی خوبصورت ترین لائٹیں وگرہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ اتنی خوبصورت جوہنا روڈ ہے گائز اس روڈ کی اگر میں مزید طریفے گھٹا جاؤں تو اس روڈ پر آپ کو مختلف قسم کے ریسٹورانٹ جوہنا وہ مل جائیں گے جیسے کہ پی سی ہوتل پور پاکستان میں مشہور ہے تو پی سی ہوتل بھی یہاں پہ اسی روڈ پہ ہے پھر اواری ہوتل ہے پھر اس کے علاوہ ہوتلز کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں رہنے آئے ہیں لاہور میں یعنی کہ پاکستان سے باہر آپ رہائش پذیر ہیں سو آپ یہاں پہ ہوتلز وغیرہ میں اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں یہاں پہ سٹیک کر سکتے ہیں سو گائز اس کے علاوہ اس روڈ کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ مختلف پارکس ہیں جیسے کہ جناہ پارک ہے پھر اس کے علاوہ یہاں پہ باغی جناہ ہے اور بھی بہت سے پارکس وغیرہ یہاں پہ ہیں سو گائز اس کے علاوہ یہاں پہ سینیما ہاؤس ہے اور اس کے علاوہ کھانے پینے کے بہت زیادہ ریسٹورانڈ یہاں پہ اسی روڈ پہ آویلیبل ہیں اور گورنمنٹ پوسٹ آفس یہاں پہ ہے اور بہت کچھ ہے گائز سو ابھی آپ اس روڈ کا جارہ مزہ لیجئے اور ہی روڈ پہ مجھے ایفیر ہے اسی طرح مجھے اور اسی طرح مجھے ہمی کے بلیوروں کو حیرت برائی تلید ہمیں ہمیں ایفیر ہے وہ کمیتے ہیں وہ کمیتے ہیں اور ہمیں کمیتے ہیں اور کمیتے ہیں اللہ سبحانه و تحلیل اور جوانا ہمیں لَا إِلَٰهَ اِلَّا اللہ محمد رسول اللہ 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 ڑیس یہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت روڑ ہے میں اگر اس کی طریفے کرنا جاؤں اور اس میں جو خاصیت ہیں وہ آپ کو گھنٹا جاؤں اور گھنٹی سے باہر ہوتی جائیں گی اور اس کے بعد ابھی چلتے ہیں چمن آئس کریم جو گائز چمن آئس کریم پہ ہم یہاں پہ آئے ہیں تو لیکن یہاں پہ مجھے ایک اور چیز جو کہ آپ کو دکھانے والی ملک ہے یہاں پہ ایک فروٹس ریڈی لگائی ہوئی ہے ایک انکل جی نے یہ آپ چیک کریں کہ ہر قسم کے جو ان کے پاس فروٹس وغیرہ جو ہے نا وہ یہاں پہ ویلو بیلو ہے گائز یہاں پہ ہم آئس کریم کھانے آئے تھے لیکن یہ فروٹ کی ریڈی جو میرے پیچھے لگی ہوئی ہے نا یہ بہت مجھے گیا ابھی گائز میں دکھاتا ہوں نیچے انہوں نے برف کلیر لگائی ہے اوپر انہوں نے فروٹس کٹ کیوں ہیں چھوٹے چھوٹے جس میں سٹوبری ہے پائنپل ہے کیل ہے بنانا ہے اور اپل ہے سیب ہے اور ہر چیز جو ہے نا گریپس ہے انگور ہے ہر چیز ایڈ کی ہوئی ہے سو گائز یہ میں آپ کو اڈریس بھی بتا دوں کہ یہ اگر آپ مال روڈ سے آتے ہیں تو چمان آئس کریم والا جو اشارہ ہے نا چھوٹے کہ اس کے چمان آئس کریم والی شائد پہ آپ نے آنا اور یہ ہمارے ساتھ رانہ مزمیل صاحب بھی ہیں اور ارہا صاحب بھی ہیں ارہا رانہ ارہا سو اس کے علاوہ یہاں پہ وہ سامنے ماسٹر کیا نانا اس کا ماسٹر بریانی ماسٹر بریانی والے سے بھی کسی دن بریانی کا وہ لوگ بنائیں گے اور اس روڈ کے اندر چلے جائے تو چمان آئس کریم ہے یہ اتنی بڑی بیلڈنگ سن انیس سو اٹالیس کی بنی ہوئی ہے یہ آپ ان کی ریڈی چیک کریں جو ہم لاحظہ کریں کہ جو بھی پھال لانا سارا کچھ یہاں پہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ربے بھی ہیں کل ہے بنانا ہے سیب ہے اتنی چیزیں انہوں نے یہاں پہ ریڈی میں لگائی ہوئی ہے کہ گنتی سے باہر ہوتے جاری اور ٹھنڈی ہے اور فریش ہے اور ہر چیز فریش ہے سو گائز آپ ان کی ریڈی کا جو ہے اچھی طرح ملازہ کر لیں اور اگر آپ نے یہاں سے کھانا ہوا تو ان کا ریڈ جو ہے بہت چیز مناسب ہے سوہر پہ میں بڑی ساری پلیٹ دے دیتے ہیں ابھی ہم سوہر پہ بولی پلیٹ ہی کھائیں گے اور گائز اصل میں ہم یہ چمن کی آئسکریم کھانے آئے تھے اور ابھی گاڑی میں بیٹھ کے چمن آئسکریم کو گیڑھ لگائیں گے اور انید ہے کہ آپ کو میرا یہ بلوگ پسند آ رہا ہوگا تو میرے چینل کو مست لائک سسکرائب کر دیں اور رانہ مضمن صاحب جو ہیں وہ پھل کی طرف فوکس کھا رہے ہیں اور پھل انہوں نے ابھی نوا پیڑو شمک دم پاڑو لگانا ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت مزے کی پلیٹ بنا گئے جاتے ہیں جیسے مہمانوں کے آگے پیش کی جاتی ہے فروٹس وغیرہ کی پلیٹ یہ اس سے بھی زیادہ ہٹ کے مزے دار ہوتی ہے سو گائز یہ جی آئسکریم میں بھی ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں پھر آپ کو نیکس ویڈیو میں ٹپ ٹک کے لیے بیگو دے اجازت اپنا خواست کیا رکھیں اللہ حافظ